میر علی شیر کانا تھٹوی مصنف تاریخ توفت الکرام سندجو یگانو شاعر ان سندج نالے کے پائند رکندر بزرگ سید علی شیر کانا ولد میر عزت اللہ تھٹوی شکر الہی سادات خاندان ماہ یارہ سو چالی اجری میں تولد دیو ابتدائی تعلیم خانپوئے مخدوم رحمت اللہ تھٹوی ہیں علامہ مہین تھٹوی وٹ تحصیل علم جکرے خطہ سندھتے پہنجی قابلیت جو اظہار گیا ہیں میر صاحب نڈپن خانوٹی موزون طبعہ سوٹھی ذہن جو مالک ہو بارہ سالن جی عمر میں موزون شہر چمن شنوں کے آئیں اہیں اوائل جوانی میں بارہ ہزار شہر جو دیوان تیار کرے کوئی کہیں پور پہن سبب سجی و دیوان دریا میں داخل کرے چلی آئیں بن سالن گزرنباد استاد وقت میر عیدر الدین ابو تراب کامل جی صحبت میں کچھ وقت رہے ہو سندھتے فرمان وہ جب سانین شہر گوئی جی زبان کھولے آئیں ان وقت سندھتے امیر پندرہ سالن جی ہوئی مزاری ماں پھر آئے کانا تخلص مکرر گیا آئیں اہیں چیدہ چیدہ مضمون نصر نظم جا لکھند ہو رہے ہو تاں جو سندھتے قابلیت جی خبر کلوڑن ہائکمن جے دربار میں پہجی ہوئی کلوڑن خیس گرائے مکرب بنائے ہو میاں نور محمد اے سندھتے فرزند مراد خان اے انکھاں بعد میاں گلام شاہ جو علمی مساحب تھی رہے ہو میاں صاحب مراد خان جے تخت نشینی جے مو کہتے سندھتے مدہ میں کترائی شہر چاہیں جے مکالات شورا میں مندر جائیں میر کانا کھاگ ایڑو کسی دو اورنگ زیب عالم گیر جے تخت نشینی وقت سید محمد باکر گیلانی لکھے ہو میر صاحب جو سندھتے سب کھان وڈو احسان سندھتے تاریخ توفت القرام آئے جماں سندھتے جو سمور احوال معلوم کرے سکجے تو سندھتے تصنیفات گھنی آئے مگر اجکل سندھتے سموری تصنیفات ماں توفت القرام آئے مکالات شورا موجودہ ہیں باقی گمائیں میر صاحب ٹریٹ سالنجو عمر میں سن بارہ سو ٹریجری میں ریلت گئی